جب اللہ تعالیٰ تمہاری قسمت میں سکون لکھتا ہے تمہاری دواؤں کی خبولیت لکھتا ہے تو ایک بہت بڑی نشانی ظاہر فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جب بندہ بہت پریشان ہو جاتا ہے تو پھر اس کو تسلی دی گئی ہے کہ انماع الاسری اسرا بے شک ہر تنگی کے بعد سانی ہے اللہ رب العزت کے سامنے ایسے گڑ گڑا کر مانگے کہ اللہ پاک آپ کی آنسوں کو دیکھ کر فورا نتا کر دے حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنی بڑی بیماری میں اتنے عرصے کے بعد جب صحت عطا کی گئی تو اللہ پاک نے پہلے سے بھی زیادہ نعمتیں ان کو عطا کیے حالانکہ وہ سب جو پہلے تھا وہ تباہ ہو چکا تھا لیکن حضرت ایوب علیہ السلام اپنے رب کی طرف ہی شکر گزاری کرتے رہے اور مانگتی رہے تو اللہ پاک نے بھی پھر ہر طرح کی نعمتیں انتا فرما دی ہم نے بھی ہر حال میں اسباب کو اختیار کرتے ہوئے صرف اللہ پاک کی رحمت کی طرف توجہ کرنی ہے انشاءاللہ اللہ پاک سب کی کام بنا دے گا اور اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا میرا گمان کرو گے اور ہم سب پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں تم جانتے ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فوش لگی ہوئی تھی تب اللہ نے کیوں سمندر کو دو حصوں میں باڑھ دیا تم جانتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جانے کا حکم دیا گیا تو کیوں اس نے آگ کو تھنڈا کر دیا تم جانتے ہو کہ کیوں اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کووے میں بھی پالا کیا تم جانتے ہو کیوں اس نے حضرت حاجرہ کو سہرہ میں بھی زمزم دیا کیوں حضرت یونوس کو مچھلی کے پیٹ میں بھی محفوظ رکھا کیوں حضرت زکریہ کو عمر کے آخری حصے میں بھی اولاد سے نوازا ان سب میں ایک چیز مشابہ تھی ایک جیز بالکل سیم تھی وہ ہے یقین ان میں سے کسی نے بھی حیمت نہیں ہاری انہوں نے یقین رکھا کہ خدا راستہ نکالے گا اور دیکھو خدا نے راستہ نکال دیا وہ سب اس پر یقین کر کی آگے وڑتی ہیں اور دیکھو اس رب نے بھی انہیں مایوس نہیں کیا اور توقل تو یہ ہے اور توقل تو یہ ہے کہ راستہ نہ ہو اور تم کہو کہ اللہ راستے بنانے والا ہے اور جب تم اس کا اچھا گمان رکھو گے تو یقین سب بہت ہی اچھا ہو جائے گا اور پھر دیکھنا اور پھر دیکھنا وہاں سے راہیں نکلیں گی جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا آیت کبھی بھی اتفاق سے آپ کے سامنے نہیں آتی کوئی بھی ویڈیو آپ کے سامنے اتفاق سے تھوڑی نہ آتی ہے یہ اللہ کی طرف سے بہت اوپر سے آئی ہے اور ایک نعمت کی طرح عطا ہوئی ہے اکثر ہم جس مسئلے میں الچی ہوتے ہیں تو فیس بک یا وارڈس اپ میں اسی کے مطالق آیتیں آ جاتی ہیں تو فیس بک یا وارڈس اپ پر اسی کے بعدے میں آیتیں آ جاتی ہیں اس وقت اس کو اپنے لیے ایک میسے سمجھ کر نہ بھولیں اور کچھ دیر رکھ کر گور کیا کریں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہا ہے کیونکہ آیت کا وقت مقام دل کی قیفیت آپ کے اس وقت کے حالات سب کے فیصلے اسمانوں پر کیے جا چکا ہے اور یہی قرآن کا معجزہ ہے اگر اللہ آپ کو انتظار کروارا ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ کو سزا دے رہا ہے بلکہ وہ آپ سے کچھ دیر تک رابطے میں رہنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ مزید دعائیں کریں وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے باتیں کریں وہ آپ کی آواز بار بار سننا چاہتا ہے اسی لئے وہ آپ کو وہ چیز نہیں دے رہا اور اسی وجہ سے وہ اس چیز کا خیال آپ کے دل و دماغ سے نہیں نکال رہا تم خود اس کے اشارے کا انتظار کر رہے ہو پھر جب وہ تمہیں واضح اشارہ دے رہا ہے تو تم اس کی بات کیوں نہیں سنتے وہ آپ سے چھین بھی نہیں رہا اور آپ کے قریب بھی نہیں آنی دے رہا تو اس کا مطلب یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی دعا کا انتظار کر رہا ہے تاکہ وہ آپ کی دعا کا جواب اپنے کن سے دے تو کیوں مایوس ہو جاتی ہو تم کیوں داس ہو جاتی ہو بس اپنے آپ کو کچھ وقت دیں اور اس وقت تک دعا کرنا بند نہ کریں جب تک وہ کن نہ کہنے دیں جب اللہ تعالیٰ آپ کی دعاوں کو پورا کرنے والا ہوگا جب اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو ختم کرنا چاہے گا تو بس آپ کا دل لمازوں میں لگا دے گا اور دعاوں میں لگا دے گا اور ساری دنیا سے آپ کو بے فکر کر دے گا اور اللہ کی محبت بے انتہا پیدا ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ کی زندگی سکون سے بھر جائے گی جانتے تو ہے نہ کہ اللہ باقی رضا کے بغیر تو ایک درخت کا پتہ بھی نہیں ہل سکتا تمہاری زندگی میں جو کچھ چل رہا ہے وہ اسی کی رضا ہے اگر تم معزمائشوں سے گزر رہے ہو تو وہ بھی جانتا ہے اگر تم کچھ مانگ رہے ہو ابھی نہیں مل رہا تو وہ انتظار کرو تو بس انتظار کرو وہ تمہیں تمہاری سبر سے بھی آسمائے گا کہ تم اس سبر کا عجر مانگتے ہو یا نہیں یاد رکھنا اللہ پاک نے اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ کبھی نہیں آسمائیا اگر کوئی شہد میں عذیت دے رہی ہے تو اسے بتاؤ اگر کچھ بھول نہیں پا رہی ہو تو اسے بتاؤ ایک وحی ہے جو کن کہہ کر سب بدلنی پر خادر ہے کیونکہ تم چاہ بھی نہیں سکتے تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر وہ نہ چاہے ساری بات تو بس یقین کی توفیق کی ہوتی ہے بس اللہ ناراض نہ ہو جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو وہ سجدی کی توفیق بھی لے لیتا ہے فرض نمازیں بھی ادا نہیں ہوتی اور جب عطا کرنی پر آتا ہے تو آدھی رات کو جگہ کر اپنی حضور کھڑا بھی کرتا ہے سجدی کی توفیق بھی دیتا ہے رو رکر توبہ بھی کرواتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے اور جو مانگا جائے وہ بھی دیتا ہے تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بنتا رو رکر توبہ بھی کرواتا ہے اور دعا قبول بھی کرتا ہے اور جو مانگا جائے وہ بھی دیتا ہے تمہارا توقل تمہاری زندگی بناتا ہے تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے تمہاری کہانی اب بھی ختم نہیں ہوئی تمہاری توفیق قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے صرف اللہ ہی ہمیں تھام سکتا ہے سہارہ دے کر اٹھا سکتا ہے بندوں کی سہارے واقعی بڑے کمزور ہیں خوف وہ اس کے محض بندے ہی کیوں نہ ہو جب آپ گر جاتے ہیں تو وہی ہر ہر پتے تک کی حرکت سے بھی واقف ہے وہ العلیم ہی آپ کی حالات جانتا ہے وہ العلیم ہی آپ کی حالات جانتا ہے